اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک بہت ہی پیاری کتاب سنو تم ستارے ہو اس کی کہانی کو جانیں گے اس کو پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو استعمال کریں گے کہ یہ ہماری زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتی ہے سنو تم ستارے ہو محض کتاب ہی نہیں بلکہ میری آب بیٹی ہے یہ کتاب ہے خوابوں کی یہ کہانی ہے خوابوں کی عظم کی مستقل مزاجی اور مسلسل جد و جہد کی یہ داستان ہے ان تمام لوگوں کی جنہیں ان کے خواب سنے نہیں دیتے یہ وہ اسباق ہیں جنہیں میں نے اپنی پچھلی دس سالہ زندگی میں بارہا گر کر گلتیاں کر کر کے سکھا سنو تم ستارے ہو جہاں اپنے قارئین کو خواب دیکھنا اور پھر ان خوابوں کو پا لینے کے لیے سر توڑ محنت اور جد و جہد کرنا سکھائے گی وہیں یہ کتاب مایوسیوں کے نظر ہوئے افراد میں کامیابی کی تڑپ پیدا کرتے ہیں انہیں یقین دلوائے گی اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں سنو تم ستارے ہو بنیادی مقصد اپنے قارئین کو خواب دیکھنے بار اکسانا ان میں کامیابی کی تڑپ کو جگانا انہیں محنت اور جد و جہد کی طرف بڑھانا انہیں یہ بتانا کہ مستقل مزاجی سے کی گئی محنت سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بند سکتی ہے یہ کتاب نوجوانوں کو ان کے مقصد حیات کی طرف گامزن کرنے کی ایک کاوش ہے کہ جسے پاکار وہ نہ صرف اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں بلکہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کے قابل ہو سکیں یہ کتاب علی شہرازی صاحب کی ہے جو ایک عام پاکستانی ہیں جو کہ اپنے ملک اور لوگوں کو ترقی کرتے پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں دعا ہے کہ خدا علی شہرازی صاحب کو زندگی میں کامیاب کرے اور کامیاب پاکستان کے لیے کی جانے والی انتھا کابشوں کو قبول فرمائے آمین ان کا باب نمبر ون ہے کامیابی کا فلسفہ کامیابی کا فلسفہ انہوں نے اس طرح سے بتایا ہے کہ انسان فطرتاں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کامیابی کو پانے کے لیے خواب دیکھتا ہے پھر ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے کامیاب ہونے کی تڑپ اسے جینے کا مقصد ادا کرتی ہے آپ اور میں اپنے گرد گرد کتنے ہی معصوم فلوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں جن کے لیے کامیابی اپنا پسندیدہ کھلونا حاصل کر لینے کا نام ہے آپ کبھی کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد کوئی خواب نہیں ہے کبھی ان سے پوچھا جائے کہ وہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں تو 99 فیصد بچے کامیاب انسان بننے کی بات کرتے ہیں خواہش کرتے نظر آئیں گے کہ کسی کا مقصد ہوتا ہے ڈاکٹر بننا کسی کا انجینئر کے خواب کو سجانا کسی کو ہواں میں اڑنے پائلٹ بننے کی چاہتی ہے تو کہیں کوئی کامیاب بزنس مہن بننا چاہتا ہے ذرا غور کیجئے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ بچپن میں خواب تو ہر بچہ دیکھتا ہے رئیس خاندان کا چشم و چراغ ہو یا جھگیوں میں رہنے والا ایک عام سا بچہ مگر عملی زندگی میں شاید ہی کوئی دس فیصد لوگ اپنے خواب اور مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں آخر کیوں ناکامی ہمارا مقدر بن کر رہ جاتی ہے میری نزدیک اس ناکامی قصیرہ انسان کی اپنی مقصد حیات کے لیے غیر سنچیدہ سوچ عدم اعتمادی غیر ذمہ دارانہ روئیے اور حالات سے سمجھوتا کر لینے کو جاتا ہے رکاوٹیں ہر کامیاب اور ناکام انسان کی زندگی میں برابر ہوا کرتی ہیں جو دلیری سے ان رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے انہیں رکاوٹوں میں سیرستے بنا دیا جاتے ہوں اور جو ان رکاوٹوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں ان کی زندگی کا نہ صرف مقصد کھو جاتا ہے بلکہ وہ خواب دیکھنے سے بھی قصر رہ جاتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ اپنے حالات کے سامنے ہار مان جاتے ہیں اور رکاوٹیں ان کی کامیاب زندگی کذارنے کے جذبے کو چھین لیتی ہیں ناکامی کا فلسفہ سوچ پر بہت بری طرح اثر ہوتا ہے ناکامی یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے کسی حصے میں ناکام ہو چکے ہیں حقیقی معنیوں میں ناکامی تو یہ ہے کہ آپ اس ناکامی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسے مقدر کا لکھا کہہ کر خود کو مطمن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے خوابوں کو دفن کر کے اپنے آپ سے ان کا ذکر تک کرنا ترک کر دیتے ہیں یہ ہے اصل ناکامی جس کا شکار آج ہر دوسرا شخص ہے حالات اور رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہنے والوں کو ان کا حوصلہ اپنے مقصد کو پا لینے کا عظم اور مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت چھکنے اور رکنے نہیں دیتی مشکل وقت میں خوابوں کو پورا کرنے انہیں پا لینے کی لگن ہی انہیں آگے بڑھتے رہنے کی حمد دیتے حوصلہ اور حمد بڑی کر لینے سے رکاوٹیں خود ہی چھوٹی ہو کر اپنی موت مرجد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ترجمہ یقینا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا صورت تین آیت نمبر چار وہ خالق و رازق تمام جہانوں کا رب ہے جو اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں انسان کے بہترین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کو ہم انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں جب رب قائنات نے انسان کو بنایا ہی بہترین ہے اور اسے تمام مخلوقات پر برطری بھی عطا کر رکھی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنی آدم کے لئے رکاوٹوں سے رستے نہ نکالے اسے مایوسی میں چھوڑ دے ہم انسان اپنی تمام تر سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہوئے ایک لمحے کے لئے بھی یہ سوچنے کا تردد نہیں کر کہ اصل قصوروار تو ہم خود ہیں اور پھر ساری زندگی ناکامیوں کے رونے روتے گزار دیتے ہیں انسان کو اللہ نے سوچتی اقل و شعور دیا اس کے لئے زمین میں اپنی نعمتوں کو پھیلا دیا اور پھر بتا دیا کہ اس کیلئے دنیا آخرت میں وہ سب کچھ ہے جس کیلئے وہ کوشش کرے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ انہیں یوں ہی نہیں ملی ہوتی انہوں نے سخت محنت اور تغدو کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے کامیاب لوگ اپنے اندر کامیاب ہونے کی تڑپ کو کبھی مرنے نہیں دیتے حالات سے سمجھوتا نہیں کر لیتے خود کو مقدر کالکہ سکھا پڑھا کر مطمئن نہیں کر لیتے ان کی زندگی مسلسل محنت کا پیکر ہوتی ہے خواب دیکھنے اور کامیاب ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کے حالات بھی اچھے ہوں اور آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں یا یہ کہ آپ بہت زہین ہوں بلکہ کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ حقیقتی معنیوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا رستہ موجود نہ ہو آپ اس سے کم پہ کبھی سوچنا سکیں جب تک ہمارے پاس آپشنز موجود ہوں ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے اور بننے کے سوا کوئی آپشن نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سخت سے سخت مشکل بھی آپ کو روک نہیں سکتی میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ دس سالوں سے سیکھا ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ہوں آپ کو زندگی میں کو بھی اپنی مرضی کے حالات اور ماحول نہیں مل سکتا